جو ہے غلطی ہے کہنے میں جلبازی نہ کرے یہ بھی رسول اللہ کا طریقہ تھا آپ کسی کی جب اصلاح کرتے تو جلبازی نہیں کرتے کہ ہاں تو غلط ہے ہاں تو غلط آئیے ایک واقعہ رسول اللہ کے زندگی سے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے بخاری کی روایتیں عمر بن خطاب رضی عنہ کا یہ واقعہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں گزر رہا تھا اور حشام بن حکم رضی عنہ کو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے سنا سور فرخان جب میں نے حشام بن حکم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو وہ سور فرخان میری خیلت سے الگ پڑھ رہا تھا تو عمر بن خطاب گئے جیسا کہ ان کی فطرت ہم سم جانتے ہیں درست قسم کے تھے جا کر گریوان پکڑ لیا اس کا شل رسول اللہ کے پاس سور فرخان غلط قرآن کی غلط تلاوت تو کہا مجھے سنانے تو دونے گا چل پکڑ کر گریوان کی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو کہا عمر گریبان چھوڑو اس کا جلبازی نہیں کی یہ نہیں کہا کہ عمر تم بالکل سچ کہتے ہو تم کبھی نہیں تم فلاں کرو بھلے کہا اے عمر گریبان چھوڑ دو اس کا چھوڑ دو اس کا کیا ہوا بتاؤ مجھے ایک طرفہ فیصلہ نہیں دیا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول حکم بن حشام قرآن پڑھ رہا تھا حشام بن حکم قرآن پڑھ رہا تھا اور سور فرخان کی تلاوت وہ غلط کر رہے تھے اس طرح کر رہے تھے رسول اللہ نے کہا ٹھیک اے عمر تم پڑھ کر سناؤ تم پڑھ کر سناؤ یہ نہیں کہا حکم تم سناؤ حشام تم پڑھ کر سناؤ تم غلط کہہ رہے ہیں اس کو دعویٰ تمہارا ہے تم پڑھ کر سناؤ انہوں نے پڑھنا شروع کی کہا سچ ٹھیک ہے انہوں نے پھر پکڑ لے گلا دیکھ بول رہا تھا تجھے میں رسول اللہ غلط پڑھا تھا رسول اللہ نے کہا نہیں چھوڑو اب حشام تم پڑھ کر سناؤ حشام نے پڑھ کر سناؤ کہا یہ بھی سہی ہے تو کہا اللہ کے رسول نے فرمایا مجھ پر خوران سات حروف میں نازل ہوا ہے سات حروف میں تو کہا یہ بھی سہی ہے اور یہ بھی سہی ہے تو رسول اللہ نے دیکھی جلبازی نہیں کی یہ نہیں کہا ہاں عمر نے لایا تو ضرور غلطی کیا ہوں گا اس نے کہا چھوڑ دو عمر چھوڑ دو گریبان چھوڑو بات کرو تم بھی سناؤ اس کو بھی سنانے لگا اس شخص کو اور کہا دونوں تم درست ہو تو جلبازی مت کیجئے کسی کے اسلام کچھ ایک عمل دیکھ لیا کوئی ایک عمل دیکھ لیا بس لگے اس کے پیچھے نہیں تو بالکل غلط ہے تو نہیں غلط کر دیا تو ہلاک ہوگا ہے تو برباد ہوگا ہے تراب کچھ کام نہیں تو بس یہ کرتا ہے تم ایسی ہے تم قاندانی لوگ ہے جھوٹے ہیں تمہارے بارے مجھے معلوم ہے پورا اس کا جو ہے کہاں کہاں تک بچارے پہ الزام لگا دیتے ہیں ایک چیز دیکھ کر بلکہ صبر کیجئے ہو سکتا ہے وہ غلطی کسی وجہ سے ہو رہی ہو اسی کی تعلق سے ایک واقعہ بہرحال آتا ہے کہ ایک صحابی تھے نوجوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جنگی خندق میں تھے اور خندق کھوڑی جا رہی تھی رسول اللہ کھوڑی گئی تھی بلکہ دشمن سامنے تھا تو اجازت مانگی اللہ کے حاصل گھر جا کے آ جاؤں کچھ کھانا پینا کر کے رسول اللہ نے کہاں ٹھیک ہے فارغ ہو کر کھانا پینا کر کے آ جاؤ جب گھر گئے تو بیوی کو باہر پایا نیزہ اٹھایا اور لگا دیا گلے پہ کہا اب تو تُو خطل کر دی جائیں گی بینا پڑھ دے کہ تُو گھر تک باہر تو کہا رک جاؤ پہلے دیکھو کیا چیز نے مجھے باہر لایا سنو تو سنو باہر آئی تھی بینا پڑھ دیں اگر وہ صحابی جلوازی کر لیتے اور مار دیتے اور بعد میں اندر جا کے دیکھتے تو وہ تو بہت بڑا مقصان دیکھ رہا وہ جو خاتون باہر آئی بے پڑھتا اس لیے کہ صحاب تھا اور وہ صحابی نے اس صحاب کو مارا لیکن ہوا یوں کہ کون پہلے مرا صحابہ کہتے پتا نہیں چلا اور اس صحاب نے ان کو ڈس لیا ان کا بھی انتخال ہو گیا اور یہ ایک ایسا چہیتا نوجوان تھا جو بڑا مشہور تھا لوگوں میں صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کر اس کو زندہ کیجئے آپ اللہ کی حکم سے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو ایک موجزتہ کیجئے رسول اللہ نے کہا یہی اس کے لئے بہتر ہے تو یہاں اس شخص نے جلوازی نہیں کی دیکھ رک گیا پھر بھی سنا تو جلوازی میں ایسی بڑی غلطیاں ہوتی رسول اللہ آسانی دیتے کوئی آدمی کسی کو دیکھا کیوں کر رہا ہے یہ کام پہلے وہ جانی ہے ایک بھائی کو دیکھا کہ وہ غیر شرح عمل کر رہا ہے ایک بہن کو دیکھا بے پردگی کر رہی کیوں کر رہی ہے وجہ کیا بنی گھر میں ہو سکتا جابر و ظالم باپ ہو یا گھر میں فلا مسئلہ ہو یا خاندان اور اس کا معاشرہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا ہو وہ کیسے اپنے آپ کو بدلیں گا اور یہ ہوتا ہے جب تک معاشرہ پورا مل کر کسی کو مدد نہ کرے بہت سے چیزیں ایسی ہوتی گناہ جو ہم اور آپ مل کر اکلے مٹا نہیں سکتے یاد رکھی جس کی ایک مثال دے دوں گا ابھی چونکہ وقت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں ایک بھرحال ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں آپ کو بات سمجھنے کے لئے ایک شخص تھا جس نے ایک وعدہ کیا وہ ادرباد کے رہنے والے تھے ہمارے ساتھ تھے ایک وعدہ کیا کہ جب میں نکاح کروں گا میں جہز نہیں لوں گا ہم نے کہا ہیدرباد میں ہوگی تو بڑی بات ہے وہ انجینئر تھے انجینئر بولتا ہے پچیس لاکھ ہیدرباد کا معاملہ ہے تو کہا میں جہز نہیں لوں گا تو میں نے کہا بڑی بات ہے بڑا عزائم ہے اگر یہ کر پاؤ تو بڑی بات ہے تمہارے علاقوں کے میں اس کے علاقے کہتے بارز ہیدرباد کے محول کے اس نے بڑی کوشش کی والدین کو منایا سب کچھ ہوا لڑکا تھا کہا میں نہیں لوں گا محلال اس کے باپ نے آخر میں آگے کہا ٹھیک ہے بیٹا اگر تم نہ لینا چاہو تو نہ لو لیکن تمہاری بہنوں کا نکاح تم کو کرنا ہے وہ تم کیسے کروں گے دیکھ لو اس لیے کہ تم لوں گے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں یہ معاشرے کا مسئلہ ہے کہ ایک گناہ میں جب معاشرہ ملوث ہوتا ہے تو ایک فرد اس کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا ہے کہا کہ تمہاری بہنوں کے لیے میں نکاح کے لیے پیسہ نہیں لا سکتا ہوں تم جو لوں گے اسی سے ان کے نکاح ہوں گے تو تم ان کا کر لو تم جہد نہ لو ان کو مجبورا جہد لینا پڑا آپ بات کو سمجھ لیں اس کی سنگینی کو سمجھ لیں کہ اگر وہ پیسے نہ لیں تو اس کی بہنوں سے نکاح کون کریں گا تو یہ مجبوری تھی اس کی جانی ہے تو ایسا ہوتا ہے معاشرہ حالہ سماج مجبور کرتے ہیں تو اس میں اسلام میں جلبازی مت کیجھ رہے تم تو بڑی باتیں کرتے تھے اب تو لے لیا مت کیجئے اس لیے کہ وہ پہلے ہی شرمندہ ہے دبا ہوا ہے اور اس پر آپ اس کو اور زلیل کر رہے ہیں پوچھئے کیا ہوا میرے بھائی تو انہیں وعدہ کیا تھا اس چیز کا وہ کہنے گا یہ مجبور تھا تو جانیے اس کو جلبازی مت کیجئے جانیے اس کے کیا حالات اسی طرح سکون کے ساتھ اصلاح کیجئے سکون اختیار کیجئے لوگوں کی اصلاح کے اندر جلبازی گربڑی ہربڑی مت کیجئے سکون سے اختیار کیجئے کہ جبکہ سختی کا معاملہ جو ہے پورے معاملے کو بگاڑ سکتا ہے سکون سے اصلاح کیجئے جبکہ آپ کا سختی کرنا معاملے کو اور بگاڑ سکتا ہے تو وہاں سکون اختیار کیجئے ایسا ہوتا ہے کبھی مثال کہ طور پہ گھر میں کچھ تینشن ہو چکی ہے پہلے ہی نفسہ نفسی کا عالم ہے ادھر سے لڑکی کی گھر والے بھی آگئے ادھر سے آپ کا معاملہ تنہا ہوا ہے اور اس میں اگر آپ سکون اختیار نہ کرے تو کیا ہوتا ہے جو میں انطلاق دیا تم اپنے گھر جو ہم دوسرا نکاح کر سکتے فلاں اور معاملہ بگڑ جاتا ہے لیکن اگر سکون اختیار کے لئے معاملہ ہوا کیا ماجرہ تھا کیا جھگڑا کیا ہوا آپ دونوں میں امی کیا ہے بتاؤ بی بی کیا ہے بتاؤ بہن کیا ہے بتاؤ معاملہ کیا تھا کیا ہوا چلو سر جوڑ کے بیٹھو معاملہ کیا تھا حل ہو جاتا ہے لیکن چھوٹی جلبازی دیکھی معاملوں کہاں تک لے جاتی ہیں بڑے بڑے سازشوں اور ختلوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی وجوہات ہوتی ہیں تو سکون اختیار کیجئے اس لئے